یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ عزیز آنے گرامی قد شہدادی کی آمد کے بعد اللہ کا رسول منتظر ہے جبرائیل آزل ہوئے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا اور پھر نام پہنچایا بچی کا نام خدا نے زینب رکھ دیا اب کبھی اگر کوئی وظیفہ آپ کو معلوم کرنا ہو ورد کے عنوان سے کوئی طریقہ توسل معلوم کرنا ہو تو صرف جناب زینب کا نام کافی ہے جس نے زینب نام زبان سے لیا اس نے وحی خدا کی تلاوت کر لی پہلا عمل شہدادی کے نام سے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات بہت زیادہ ہیں پریشانیاں بہت ہیں یہ بات میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ جس کو یقین نہ ہو وہ عمل نہ کرے آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا جس سے آزمانے کا شوق و باہر چلا جائے بہت سے شعبتہ باز دیکھ جائیں گے آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا جس کے یقین نہ ہو عمل نہ کرے یقین ہے تو عمل کرے کبھی اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ شہدادی سے توصل کیسے کیا جاتا ہے تو شہدادی سے توصل کا پہلا طریقہ کہ درود کی ایک مکمل تصویر یعنی ایک سو مرتبہ درود تلاوت کر کے شہدادی کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کیجئے اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کیجئے اور یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے باقی توصل عوام کیلئے ہوتے ہیں یہ خواص کا توصل ہے یہ علماء کا صاحبان عرفان کا توصل ہے یہ خدا کے خاص منتخب افراد کا توصل ہے یعنی یہ ہر قص اور ناکس کی بات نہیں ہو رہی خدا کے خاص بندے جب کسی مشکل میں پریشان ہو جاتے ہیں کوئی مشکل سامنے آتی ہے تو ایک درود کی تصویر تلاوت کر کے جناب زینب کی خدمت میں حدیعہ پیش کرتے ہیں اب رائک مسئلہ کے جناب زینب کبرہ کی بارگاہ مقدس میں حدیعہ پیش کرنا جی اس لیے کہ اسمت سغرہ کی منزل پر فائز ہے شاید اسمت کبرہ تو اپنے مقام پر مخصوص کی رکھی گئی لیکن اسمت سغرہ میں کوئی شک نہیں اسے زمانے کا امام عالمہ غیر مولمہ کہے اسے زمانے کا امام فہمہ غیر مفہمہ کہے اسے زمانے کا امام اپنے لیے نماز شب میں یاد کرنے کی التماث کرے کہ اس کی عصمت پر بھی دلیل چاہیے خلوات پڑے اور عزیزہ نے گرانی قد باتیں بڑی آسان سی ہیں ایک اور طریقہ جلالی ہے طرح مختلف فریض سے اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں لیکن بیان کر رہا ہوں بطور تذکر کہ سو مرتبہ ضرورت کے بجائے ننانوے مرتبہ پڑھا جائے اور ایک مرتبہ ضرورت کو روک لیا جائے ایک جلالی عمل ہے موسیقی موسیقی موسیقی